موسیقی 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 انتھونی نوی صاحب آپ کو بلکم کہتی ہو آپ نے پروگرام میں جوائن کیا بہت شکریہ سب آج ہم بات کریں گے عوام ایشیوز پر سب سے اس پر مہنگائی آ جاتی ہے وفاق کی جو ہیں پولیسیز آ جاتی ہیں اور جزائرک معاملہ آ جاتا ہے لیکن آج سندھ کے سی ایم نے کہا ہے کہ وفاق کا سندھ سے جو انتقام لینے کا پروگرام تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اس کی وضاحت کریں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سی ایم سندھ صاحب جو ہیں جن کو ویسے بھی بہت زیادہ شوق ہے ہر جگہ جا کے اداکاری اور فنکاریاں بہت کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کووڈ میں بھی دیکھا تھا تو اسی طرح سے آج اگر ان سی ایم سندھ نے ایک ڈیم کا افتتا کیا ہے تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جب آپ پورے پاکستان میں ڈیم بننے کے خلاف ہیں تو آپ سوپہ سندھ میں ڈیم کیوں بنا رہے ہیں یہ تو ایک سوال جو ان سے منصوب ہے اور اس کا جواب ظاہر سی بات ہے ان سے عوام بھی لے گی کہ جب پاکستان کی ترقی کی بات ہوتی ہے جب پورے پاکستان کی معیشت کی بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں مگر جہاں پہ بات آ جاتی ہے لسانیت کی حوالے سے تو اس کو یہ بڑا رنگ دیتے ہیں اور بڑا دور سندھ حکمت کا یہ کریڈٹ نہیں سمجھتے آپ کی اتنے آر و پلانٹ ہم اس کی حکمیں پورے پاکستان میں ترقی ہو ہم اس کی حق میں ہم تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ڈیم بننے چاہیے پورے پاکستان میں ریزروائرز ہونے چاہیے ہمارے پاس ہمارے پاس سندھ میں ڈیزروائرز کم ہیں اگر ہم سندھ میں زیادہ سے زیادہ ڈیزروائرز بنایا ہے پھر اس کو ہم ڈیم میں کمرٹ کریں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے ڈبل ہم لوگ فائدہ لینا ہم اسے بجلی بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں ہم اسے ریزروائر اگر ہم رکھتے ہیں تو ہم اپنی جو ہماری بنجر زمین ہے ہم ان کو آباد کر سکتے ہیں سن کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کافی حصہ ایسا ہے کہ جہاں پانی کی رسط نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوش پڑا تو اگر ہم اسی طریقے سے کام کریں جیسے یہ ابی سی ایم صاحب نے اس تطا کیا ہے اچھی چیز ہے میرا موقف کچھ اور ہے میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ خیلاص کیوں پڑے ہو جاتا ہے یہ ایک سوال ہے دوسرا جو سی ایم صاحب نے ایک اور بات بھی کی وہاں پہ نفسی کی حوالے سے تو میرا سی ایم صاحب سے ایک سی ایم صاحب سے بلکہ پوری پیپلز پارٹی سے سوال ہے کہ جب کووٹ کے اتنے بڑے پروبلمز سے پاکستان گزرا تو وہ تو آپ کو نظر نہیں آیا پاکستان نے پہلی مرتبہ جنریشن شروع کی اس کی انکیوپیٹرز کی اور وینٹی لیٹرز کی یہ تو آپ کو نظر نہیں آیا یہ آپ گزشتہ ساٹھ ستر سال کے دور میں کوئی کسی گورنمنٹ میں اس پہ کام نہیں کیا مگر پاکستان کی یہ پہلی کوشش کامیاب بھی ہوئی اور اس کو پاکستان پورا دنیا میں سرہا بھی گیا یہ ان کو نظر نہیں آیا کیونکہ ان کی آنکھوں میں بغز کی پتی ہے اس میں تو سی ایم صاحب کیا بھی تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب گورنمنٹ پیپس پارٹی کی تھی جب بھی یہ کام ہو سکتے تھے مگر اس وقت یہ کام نہیں ہو رہا تھا اس وقت تو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے حالات معیشت کے بارے میں بتاتا تھا کہ پاکستان کا جو صدر ہے وہی کتنے پیسے کھا رہا کان سے کھا رہا اور بڑے بڑے مختلف میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں الفاظ یہاں پہ دوراؤں ناموں سے ان کو پکارا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل نیوز میں بہت بڑے بڑے خبارات میں ان کی آرٹیکل چھپتے تھے ان کے بارے میں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کووٹ کے معاملے کے باوجود پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں ریبینی جنیشن فیڈرل کی 76% رہی جبکہ یہی پیپس پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے جو کہتے ہیں کہ میں سوال یہ ہے کہ نائل کون ہے یہ عوام فیصلہ کرے فیڈرل نے 76% ریبینی جنیشنل کر کے ان کو دیا اور ان کی اپنی جنیشن جو ہے ریبینیو وہ 58% 58% 76% اور 58% تو یہ خود حساب لگا لیں کہ جو اتنا زور زور سے بولر ہوتے ہیں نائل 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 تو یہ خود ہیں میں تو ان کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولتا ہوں ان کے تمام مزرعہ جو ہیں وہ تو نائل لوگ ہیں وہ اپنی بزارت کے علاوہ باقی سب باتیں کریں گے میں بہت شکریہ پہلے تو آپ کا میں بھائی کا درد اثر میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس تواتر کے ساتھ سندھ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی جو ایک عوام دوست پالیسی ہے اس سے جو ہے وہ متاثر ہو کر اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے سندھ دشمنی کو دیکھ کر آج وہ جو ہے اس بات کو انہوں نے سمجھ لیا ہے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے کہ وفاقی حکومت یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان یا ان کی ٹیم کتنا سندھ کا درد رکھتی ہے یہ کووڈ کا ذکر کر رہے تھے کووڈ میں سندھ میں آنا پسند نہیں کیا جہاں جہاں جس جس صوبے میں ان کی حکومت تھی وہاں یہ گئے اور سندھ میں آنا تک ان کو مطلب گوارہ نہیں تھا اور پھر ان کے گوارنر صاحب یہاں ایک دفعہ وزٹ کیا وہاں یہ فرما دیئے کہ سندھیوں کی وجہ سے مجھے کرونا لگ گیا تو یہ جو اپروچ ہے پی ٹی آئی کی سندھ کے عوام کے بارے میں یہ ان کی سندھ کے ساتھ محبت ہے اب دیکھیں تھرپار کر جو ہے ایک ایسا خطہ ہے پاکستان کا جو بہت ساری مادنیات سے مالہ مار ہے اور وہاں پر ترقی کی جو رفتار ہے جب سے سندھ حکومت آئی ہے جب بھی سندھ میں پاکستان بیپس پارٹی کو حکومت کا موقع ملا ہے تو اس نے تھرپار کر میں جو ہے وہ ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پورے تھرپار کر میں یہ جو ہے وہ کچھ سیٹ حاصل نہیں کر سکے ان کو پریشانی یہ لاحق ہے اب جو بنیادی مسئلہ ہے وہاں پر پانی کا آج جو تین سو تین تیس ملین کے خطیر رقم سے جو کالی داس ٹیم کا جو آج افتتا کیا ہے اور جس سے تقریباً دو لاکھ آٹھ ہزار ایکٹر اکڑ زمین جو ہے وہ سراب ہوگی تو یہ جو ہمارا نعرہ ہے کہ جی تھر بدلے گا پاکستان تو یہ ان کو حضم نہیں ہو رہا اصل میں اینڈری صاحب میں ذرا آپ کی بات ذرا کارٹوں گی مجھے یہ بتا دیں کہ تھر میں پیپلز پارٹی نے بارہ سالوں میں کیا جو ہے وہ ترقی کی ہے آرو پلانٹس کی آپ بات کرتے ہیں سات سو ارب روپے کی لاغت سے سات ارب روپے کی لاغت سے جو آرو پلانٹس لگے ہیں ان میں سے کتنے فال ہیں کتنے غیر فال ہیں کتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اس وقت موجود اور تھر میں جو صحت کی صورتحال رہی ہے اور جو سابقہ سن کے سی ایم ہیں سائنکام علی شاہ صاحب وہ جو اسیمبلی میں عورتوں کے حوالے سے جس طرح کہ انہوں نے رمارکس دیئے وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں تھر کی عورتیں ہسپیٹلز کے باہر چونکہ اس پر آپ جو ہے بڑی بزا آتے ہیں وہ باتیں لیکن تھر میں بیروزگاری غربت خودکشی کا ریشو جو ہے نا بیروزگاری اور غربت کا سب سے بڑھ کر وہ تھر میں ہے دیکھیں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ سندھ کے ازلاح پر اس طرح سے کھل کے بات کرتی ہیں آپ اگر بیروزگاری کا ریشو ہی نکال کے لکھ لیجئے کے حوالے سے بڑے پیسے لگائے گے اس پر کہ کیا بیروزگاری تھر کے علاوہ پورے ملک میں بڑی آئیڈیل سیچویشن پہ ہے کیا معاشی صورتحال بڑی آئیڈیل سیچویشن پہ ہے ٹھیک ہے نا کیا صحیح کی سہولیات سندھ کے علاوہ دوسرے صوبوں میں آئیڈیل سیچویشن پہ ہے آپ جو دعویٰ کرتے ہیں بلکل ہم جو دعویٰ کرتے ہیں پھر آپ چھوڑا سے مجھے موقع بھی دیں نا بات کر رہے گا کہ ایک شخص جو وزیراعظم پاکستان موجودہ جو وزیراعظم پاکستان ان کے ساتھ جو ہے یہاں پاکستان کی گلیوں میں چندہ مانگتا پھرتا تھا جو مختلف پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ بھیگ کی جھولی لے کر جاتے تھے اس کا جب اپنے علاج کا موقع آیا تو اس کو سندھ کا رخ کرنا پڑا اس لیے کہ سندھ میں اس سے اچھی سہولیات میسر نہیں تھی پورے ٹھیک ہے نا ملک کی ساری سہولیات ایک چرف لیکن جب اس کو ضرورت پڑی اپنی زندگی بچانے کے لیے تو وہ سندھ میں آیا اور سندھ نے اس کی جو ہے وہ علاج مالجے کی ہوئی ٹھیک ہے نا گمبٹ کی بات کر رہا وہ کیا مکمل سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے نائی سی ویڈی لے لیں ایس آئی اوٹی لے لیں گمبٹ لے لیں مکمل سندھ کون اس کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں کون اس کا سارا نظام دلاتے ہیں جو ہسپٹل سندھ گورنمنٹ کی انڈر میں وہاں کا تو نظام آپ کو پتہ ہے نہیں وہاں کا نظام بھی آپ دیکھ رہی جئے وہاں کا بھی نظام دیکھ رہی جئے لیکن اگر آپ جو ہے وہ عوام کی نظر سے دیکھیں نا عوام کی نظر سے دیکھیں نا میں بھی عوام ہوں میں عام عوام ہوں بلکل لیکن اس وقت جو آپ کی پوزشن ہے وہ ایک آپ جو ہے وہ میڈیا پرسن کے وہ نظر سے بات کر لیے لیکن ہم بھی جاتے ہیں نا ہاسپٹلز لیکن اگر ایک عام سندھ کے شہری کی نظر سے آپ دیکھتی ہیں تو آپ یہ بھی چیز دیکھیں کہ ایک تواتر کے ساتھ جو پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت سندھ میں رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے چاہے وہ انفرارسٹرکچر کے حوالے سے ہو چاہے وہ سید کے شعبے کے حوالے سے ہو لوگ مطمئن ہیں تو ہی بار بار جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا وہ انتخاب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ حکومت کے لئے یہاں پر آئے ہیں صورت صاحبہ نے مجھے جوائن کیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چار صوبوں سے پیپس پارٹی سکڑ کے سندھ میں آگئی سندھ کے رائیدھانی کراکی سے نکل کے بات پیزلاہ دکھ مہزول لوگ بیشک بات کر رہے لیکن آپ دیکھیں کہ آج نائنٹی فور پرسنٹ جو ہے نا وہ لائف سیوین ڈرگ کی جو ہے نا وہ پرائسز بڑھ گئی ہیں یہ کیا سندھ حکومت کا کارناہ نہیں بلکل نائنٹی فور پرسنٹ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے آپ چینی کی قیمت دیکھیں کہاں پہ چلی گئی ہے ہر چیز بڑھ گئی ہے یہ پاکستان بیپس پارٹی نے کیا ہے نہیں بلکل میں اس بات پہ ضرور سورٹ وڈی مہربانی تا آسان کے پروگرام میں جوائن کھو پنجھ موقف جنڈ جہوالے سا سورٹ مہنگائی جہوالے سا جے کریں گال کئیوں پان وفا کی حکومت جو گھنیوں اینی پولیس جو آئیں جنسہ صوبے سندھ صوبے جی جی کا حکومت پیپس پارٹی انہیں کے اختلاف آئیں پر ملک میں عوامی ایشوز تھے جو کے پروگرام میں گال کناسی سب کھا جو کو بڑھو مسئلو وہ مہنگائی جو آ جی میں تا جی وہ مانوں جا کھا دے پیتے جو شہیوں مانگیوں تھی وہیں اٹو کھنڈر جا جے کے ریٹ آئیں ٹماٹو سبز سب مانوں جی کوت خرید کا ودی بھی آنے خاص کروں نا میں جی کے دواؤن واری جی کا صورتحالہ جی کے زندگی بچان واری دواؤں ہوا ہیں وہے بھی تمام گھنی ودی بھی ہوا ہیں چھا چاہ اندھو وفا کی حکومت ڈیلیور نہ تھی کرے سکے سوائے اعتصاف جی گال کرنے جی وہ بھی پیسہ کون تھا چند ہکڑی پولیسی جی پویاں حلے پہی ملک جو ہے جی کوئی سو اپوزیشن جو یہ چھوڑا ہے ملک جو ہے بیڑو غرق تھی چکوا ہے جی مہربانی سبین جی کہنے ایسا ٹرے برسال اگمیں یا ٹرے سال ڈائی سال اگمیں اگمیں رسنا کی تو جی ہم وقت کنٹینر پہ رہی نیازی صاحب جی گالائیں دو ترے امام جے امام صاحب کنو پراڈ کرنو کنو دھوکھا دین دو کھڑے قسم جی گالیو کن دو چون دو ہوئے ہو جی کہنے مہنگای ودی بنے جی کہنے مہنگای ودی بنے تا چور جو گواہ تو وزیر اعظم آ جی کہنے ڈالر ودی بنے جی ڈالر مہنگو تھی بنے تا چور وزیر اعظم آئے جی کہنے تیل پیٹرول مہنگو تھی بنے تا چور وزیر اعظم آئے انہم وقت تم اکھے بودھائے ہو تا جی ڈالر نمونے ساں تیزی ساں پر تاریخ میں تاریخ میں اے دی تیزی ساں بن سالن میں مہنگای جی کا وزیہ آئے لیکنے تاریخ میں کون تھی عام مانو بچہ دو جی انہوں نے جو اجیرن تھی ویا عام مانو جو جی انہوں نے جنجال تھی ویا جو سپید پوش مانو بہترین شانہ تا ہوں دو دوہ وٹھے کھادو کھائے بارن کے پڑھے کپڑا وٹھے یا مسوار بھرے یا بل بھرے مکھے بھدائے ہو تا اے دن حال تن میں مانو جی اوام جو جیرن تا جنجال تھی ویا ملک جو بیڑو بڑی ویا دنیا ساں سا جا جو کہ تاریخ آتا ہے انہوں نے پارے چھنی تھا سعودی گھامی دے سب نیسا نے تاریخ آتا ہے پرش دیان دنیا میں اکیلا تھی رہا ہوں دنیا میں اکیلا تھی رہا ہوں یہ نائل بھی آئے کرپٹ بھی آئے ہر وقت رگو تو میں نہیں چھوڑوں گا میں اے نارو نہیں دوں گا بھئی آپ اے نارو دینے والے کون ہوٹے ہیں آپ اے نارو کیوں دیں گے آپ کے پاس کون کی کاموں میں آئے نہیں ہزیت ہے کہ آپ اے نارو دیں آپ بتائے تو صحیح اس اہلی طریقے کے ساتھ رگو ہر وقت کون دھانتلی عجیب صزمہ جی کیونکہ یہ بتائے ووٹ چوری کرے ہی مانو ووٹ چوری کرے عوام جو جو منڈیٹ چوری کرے وزیراعظم سے وہاں نے کہا ودی کردیوں کو کارپ سی سکے تو سارت موساگڑ رہا جو ماں ریاض ریاض ایدر ساپی ٹی آج ایم پی ایس ایس اگر انہوں نے جو موقع پڑھنا ہے ریاض صاحب عوامی ایشو ہے مہنگائی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اندر کی جو کہانی سامنے آئی وہ یہی آئی کہ تمام وزیراعظم نے کہا کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے اور مہنگائی وزیراعظم آج خود لاہور گئے انہوں نے کہا کہ میں خود ان چیزوں کو دیکھوں گا لیکن کیا ہے کہ نہ وزیراعظم سے نہ وفا کی غزرہ سے بیروکریسی پر ڈالا جارہا ہے اس کا عظم مہنگائی جو عوامی ایشو ہے وہ حل ہو کے نہیں دے رہا دیکھیں سب سے بہتر میں کوشش کروں گا جو انہوں نے بات کی کہ سن دشمن حکومت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ہی سمجھدار ہے کہ سن حکومت دشمن آخر ہے کون جو سن حکومت جو ہے اصل میں وہ دشمن ہے کیونکہ جب بارہ تیرہ سال ان کو مسلسل گورننس کے ہو گئے اور انتیس سال ان کے آپ پیریٹس اگر نکالیں گے تو ٹوٹل ان کا جو ٹینیور بنے گا وہ ٹونٹی نائن یارز کا ہے حلیکن کنٹینٹی جو ہے 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 ہاں وہ تو بریک آتے گئے کنٹینٹی کے تھرٹین یارز بھی اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو میں خواہل ان کو چلو بر پانی چاہیے صرف اور جادہ گرہی بات انہوں نے بولا گورنر سندھ ان کا جس کے ذہن میں یہ فطور ہو جن کے ذہن میں یہ بغض ہو کہ گورنر سندھ ان کا گورنر سے سندھ کا وہ ان کا نہیں جیسے پریزیڈنٹ پاکستان کا اس طرح گورنر سندھ کا گورنر ہمارا نہیں ہے گورنر تمام پارٹیز کا ہے یہ کہتے ہیں تمام سیم جتنے بھی جتنے بھی تمام سبے کے سیم سے انہوں نے ان کو بقاعدہ دعوت بھی دی ہے اگر نہیں آئے تعلقات سبے سندھ سے خراب ہیں سبے سندھ سے نہیں خراب ان کے تعلقات اس وقت خراب ہیں کہ ہم نے ان سے تعلقات استوار کیے تو ہماری فائلہ اور کھل جائیں گی کیونکہ ان کی تو فائلے کھل رہی گی تو وہ جو ان کا جو گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سویٹ کون چلا رہا جنا کون چلا رہا چیزیں دیکھنی چاہیے اب یہ دعویٰ کرتے کہ ہم نائی سی ویڈی چلا رہے ہیں بھائی آپ پبلک پیوٹ پارٹنرشپ سے چلوا رہے ہیں گورنمنٹ کا مطلب بھی گورنمنٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کا فیلیر تو سب سب بڑا یہاں جا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہوسپیٹل تک تھرڈ پارٹی کو دیئے میں آپ بات کرتے ہیں تھر میں پلانٹ لگانے کی میں وہاں دو دفعہ وزیٹ کر کے آئے ہوں وہ خود پریشان ہے وہ گولتے ہیں ہم نے ان کو لیٹر دیا ہے دو سال ہوگا ہے ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہمیں فرنڈ نہیں مل رہا یہ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں پروژیکٹ وہ پروژیکٹس میں ان کے بہت پریشانی ہیں میں تو بولوں گا انتھنی صاحب کو دیکھیں یہ یہاں پہ پبلک کو ریپیزنٹ کرتے نا اس عملی میں میری ان سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آنکھوں کے سامنے سے پٹی ہٹائیں اور جا کے اصل مسائل پہ جا کے توجہ دیں گورنمنٹ مینز گورننس اگر یہ گورننس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اگر یہ چیزیں نہیں کر پا رہے میں ہی نہیں بولنوں میڈیا پہ بولیں کم از کم جا کے وزراء کو بولیں کہ جی آپ ان پہ جا کے بات کریں ان پہ تنقید کریں ان سے سامنے بیٹھ کے بات کریں کہ جی آپ یہ چیز غلط کر رہے آپ یہ چیز غلط کر رہے ہم میں ہمیں تو اتنی ہیں الحمدللہ مورو اتھورٹی ہے کہ ہم لوگ ٹی وی تک میں ہم لوگوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہمارے وزراء جو کام صحیح نہیں کرتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں بات کہتے ہیں یہ لوگ تھر بدلے کا پاکستان پہلے آپ تھر سے سندھ بدلے کیونکہ سندھ میں آج بھی تھر میں مٹھی میں ہمارے بہت سے معصوم بچے جو ہیں وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں ہماری ملنیوٹریشن کی پاکستان پورے پاکستان میں ملنیوٹریشن اور جو قضائیت سے جو بچوں کی امازت یہ وہ کم ہوئی ہے سندھ میں دو پسند بڑھ گئی ہے کتنا کتنا کتنی پوری ریا سندھ مجھے میں ایک کوئن کر کے سب کے آ رہا ہوں انہوں نے بات کی چندہ مانگنا عمران خان عمران خان چندہ مانگا کرتا تھا میرے ان سے سوال یہ کہ چوری تو نہیں کیا کرتا تھا ٹین پرسند تو مشہور نہیں تھا بلکہ ٹین کے بعد وہ ہنڈر پرسند بھی مشہور تھا وہ بھی نہیں تھا کم از کم لوگوں سے پیسہ مانگ کے لوگوں کے لئے آسپیٹلز بنایا اور جو انہوں نے بات کی نا کہ وزیر آزم نے ادھر کا روک کیا میں کہتا ہوں جس کو اپنی بنائی ہوئی چیز پر اپنے بنائی ہوئی ادارے پر اعتماد ہونا جب خان صاحب دوہزار تیرہ میں کرین سے گرے تھے اس وقت بڑی سیریس کرنیشن دی آپ کو بھی علم ہوگا اس چیز کا تو خان صاحب نے اپنے ادارے کو پریفر کیا تاکہ جو میں نے بنایا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ میں نے کھڑا کیا ادارہ جس میں میں انشاءاللہ جبکہ ان کے باقی جتنے بھی ہمارے وزراء اٹھا لیں سندھ کے میں اس میں بھی آ رہا ہوں میں نے پوائنٹ لکھیا میں ان کو جواب تو دے دوں تو یہ تو بھاگ جاتے باہر میں نے ایک لینڈ میں الاج کرانا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایو اسے میں کرانا ہے بھائی آپ نے جو ادارے ڈیولپ کی ہیں ان میں کرائے جا کے پھر میں بات کی کہ مہنگائی میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ریٹ کنٹرول کرنا کن کی ذمہ داری ہے صبحی سبجیکٹ ہے صبحی اب ڈی سی کو ہم لوگ آج سے نہیں ہم لوگ ڈیڑھ سال سے سمجھے سے پھڑے ہوگے میرے لیکن یہ تو نان پھائن کی حالتا ہے یہ تو پورے سندھ کا پورے ملک کا مسئل ہے میں وہی بتا رہا ہوں یہ تو صرف سوہے سندھ میں میں وہی بتا رہا ہوں دیکھیں جب ابھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے بولا کہ آٹا مہنگا ہو گیا آٹا کس نے مہنگا کیا تھا آپ نے کیوں وہ گداموں سے گندم ریلیز نہیں کی جب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے علاو کر دیا کہ جی اب آپ امپورٹ کر لیں ادھر آپ پورٹ میں دو جان لگتے ہیں ادھر سے گندم ریلیز کر دیتے ہیں کیوں ریلیز کی اس وقت گندم بھئی آپ نے اس وقت ریلیز کی کیونکہ اب اگر فیڈرل نے جو اجازت دی تھی جلنوں کو امپورٹ کرنے کی وہ اگر گندم مارکن میں پہلے آ گئی تو پھر ان کا جو جو ان کی پلاننگ تھی وہ کھل گا نہیں تھی اور انہیں پلان یہی کیا تھا چینی کے سٹوک آپ دیکھنے پنجاب میں کتنے زخائر نکلے ہیں جو انہیں سٹوک کیے ہوئے دیکھ کتنے منو ٹنو چینی نکلی ہے پنجاب میں ہم نے سٹوک کی آرے سنتے نیسی بات چینی کمیشن کے اگر 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 سند میں آپ ٹوٹل کلکولیشن کریں گے نا ان کی ملو گی شکر ملو گی تو میں سمجھتا ہوں ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ شکر ملے ان سے منصوب ہوں گی آپ سندھ پہ صرف تنکید کریں مہنگائی کا ماملا مہنگائی کا ایشو پورے ملک جہاں تک نہیں بات رسک کی اس دفعہ جو ابھی جو مثال کے طور پر اس دفعہ جو مہنگائی ہوئی ہے میرا ان سے بھی سوال ہے نا آپ کی ریٹ کنٹرول کھا ہے آج یہ ریٹ کنٹرول ان کا نووے روپے دودھ کا ریٹ ہے کس کا ڈی سی کی لیسٹ ریٹ کیوں ایک سوال بکرہ کیوں ایک سوال بکرہ کیوں آپ کی ریٹ کیوں گوہمینٹ کے جارے کیوں جو جا کے ان کو سبجیل کو پکڑیں گے اگر ڈیڑھ سور پہ کلو ٹمارٹر ہے وہ ڈیڑھ سور پہ بیچھ رہا ہے کیوں نہیں پکڑتے ٹیڑھ سور پہ ہو گئے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ان لوگ کی ریٹی نہیں ہے گورنس نام زیرو گورنس پیپل پارٹی زیرو دوائیں 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 مجھے بتائیں میرے پاتھ نہیں 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 یہ تو میں نے کیا آپ کیا مہنگائی نہیں ہوئی اچھے میں کہ رہا ہوں مہنگائی ہونے کے بات جو بلیک میلنگ ہے لیکن وہ ہوتا رہا ہوں بزرعات وزیراعظم کے سامنے شکریہ کریں کہ ہم کیوں نہیں کنٹرول کر پر آپ دوسری بات کریں لیکن اگر اگر میں بھی اگر میں اگر مہنگائی نہیں ہوئی ہے جتنی کے بلیک ملنگ ہو رہی سنگ گورنمنٹ اپنا میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم کلیگ ہیں ان کے وزیراعظم کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی گر گئی روپی گر گیا ان کو پتے چلتا اچھے تھا ان کو نہیں پتا ہوتا ان کی اگنورس کالم دیکھ شکر گزار ہوں کہ بھائی نے ایڈویٹ کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ جو نہیں پتا آج نہیں بڑی بھائی نہیں پتا لیکن یہ مورل ریسپونس بلیٹی کا اب مورل ریسپونس بلیٹی کی اگر بات کریں تو ایک ان کی بڑی ایکٹیو خاتون تھی انہوں نے کچھ بات کی لہور سے جن کا تعلق تھا کیا حال کیا ان کو اٹھا کی اپنی پارٹی سے بار پھینک دیا کہا کیا تھا اس نے بھی تو کچھ مورل ویلیوز پر بات کی تھی نا مورل ویلیوز پر بات کی ہے مورل ویلیوز کی بات کی ہے نا اب مطلب ہمیں مورل آتھورٹی سکھائیں گے مورل ویلیوز سکھائیں گے بھائی اپنے گھر کو پہلے دیکھئے پہلے اپنے گھر کو دیکھئے کہ خواتین کا حال کیا ہوتا تھا آپ کے جلسوں میں آپ کے پروگرامز میں اور اس کے بعد جو بچاری سیاسی جدوجیت کر کے جو خواتین کارکران سامنے آتی ہیں وہ اگر کسی بات پر سلائی مشین کی بات کر لی بھائی 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 کسی کھن رہے ہیں دیکھیں میرے بھائی سن لوں سن لیں سن لیں سلائی مشین اس ملک ہر خاتون کو دیں کہ جس نے جو ہے نا وہ کرونوں اربوں ڈالر پیدا کر دی ساری زندگی آپ نے کبھی جواب نہیں کی آپ کے وزیراعظم نے کہاں سے کہاں تک چلے گئے اساس اس کا کوئی جواب ہے آپ مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں جواب دو جس کے پیسے نہیں آپ کی کرپشن کا عالم یہ ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے جب آپ اپنی پارٹی چلانے کے لئے فنڈ تو اس کے قدموں کے نشان تو وزیراعظم ہاؤس سے نکلے جا کر جواب دو اس کا آپ نے دوائیوں پہ کیا آپ دو آمی ڈوگر کو کیوں اٹھایا آپ نے آپ جواب دیں آپ کا وزیراعظم تک کیوں اٹھایا اس کو آپ نے جانگیر ترین کو لاؤ آپ کے پورے پاکستان میں جہاز گما کے پورے پاکستان میں جہاز گما کے آپ کے لئے پتا ہے جتنے جتنے میک میں سبین صاحب میری بات سننے جگہ جتنے میک میں جہاں پر ایڈوائزرز ہیں جہاں پر ان کے معاونین کام کرتے وزیراعظم کے برائے راست وزیراعظم ان وڈیپارٹمنٹ کے کرپشن کا ذمہ دار ہے اور آپ دیکھ لی یہ سب سے بڑے سکینڈل بھی انہی منسٹریز میں ہیں کہ جو برائے راست وزیراعظم پاکستان کے پاس ہیں ٹھیک نا یہ پاکستان 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 اپنا موقف دیا ناظرین ہاتھ ڈیشو پروگرام جو وقت در پینجی پجانی تے پہنچے تو اندر پروگرام تین دا اجازت اللہ وائی موسیقی